اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق نا جی اور شہزاد نواز کے ساتھ گو کے لاسٹ اپیسوڈ اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ آپ کو ڈجیٹل پلات فارم اور نیٹ فلکس کی باتیں کی جائیں لیکن وہ باتیں کچھ رہ گئیں جو میڈیا کے سفر کے حوالے سے تھی کنکلوڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا ذکر ضرور کیا جائے تو شہزاد صاحب ایک تو بات جو میرا خیال ہے رہ گئی ہے وہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ گپ شپ میں بتایا تھا کہ آپ کو شکیل صاحب نے اسلام آباد غالباً بلایا کسی آپ کو سیٹ بنانے جا رہے تھے غالباً وہ پہلا سیٹ تھا یا اس طرح کی کوئی بات یہ کیا واقعہ تھا بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ یہ ٹو تھاؤزن ٹو کے الیکشنز تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے ایم اے میں بن چکا تھا یہ کتہار اچھا متحدہ مجلس عمل کے ساتھ میر صاحب کا یہ آئیڈیا تھا بھی شکیل و ریمان صاحب کا کہ پوری قیادت ایم اے میں کی اسلام آباد سٹوڈیو میں جہاں کیپٹل ٹاک ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک شو ہو اب ابیجن کے میرا خلاٹ جماتے تھی اب اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیبل چاہیے تھی یہ کوئی گریڈ ڈیپیٹ ٹائپ چیز تھا نہیں 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 یہ پینل تھا جیسے آپ کا ون پلس ون یعنی ہوسٹ پلس ون گیسٹ یہ ون پلس ٹو یا ون پلس تھری ہوتا ہے یہ وہ تھا ٹھیک ہے تو اس کو حامد بیر میں ہی کرنا تھا اور پوری قیادت نے آگے بیٹھنا تھا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ دو تین دن کے اندر یہ ریکارڈگ ہونی تھی ٹھیک ہے لہٰذا اب ایک اتنی بڑی محمد قسم کی ایک ٹیبل بننی تھی جس کی اوپر سب نے آکے بیٹھنا تھا تو شکیل صاحب نے کہا آپ ایک کام کریں کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلامباد چلے جائیں وہاں میرا ڈرائیور آپ کو لینے آ جائے گا ٹھیک اور اب میرے ڈرائیور کو کہے گا گھر لے جائے وہ آپ کو گھر لے جائے گا وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے ٹائننگ ٹیبلز بھی ہیں میرے پاس اور بہت زبردست ہیں میں نے کہا ٹھیک میک سنس مطلب ابھی کہاں سے اتنی جلدی ڈیزائن بھی کریں کنسٹرکٹ بھی کریں لے جی میں اسلامباد چلا گیا کراچی سے جی کراچی سے ہیڈ آفیس سے میں چلا گیا ڈرائیور مجھے لینے آئے باتا وقت پر ساری بات ہے امیر صاحب کا ڈرائیور پابند تھا میں پہنچا گاڑی میں بیٹھا ان کی مسیڈیز آئی میں نے اس کو کہا کہ مجھے لے چلیں اس نے کہا کہاں میں نے کہا جی شکیل صاحب کے گھر اب وہ گاڑی رکھی رہی تو میں نے کہا شاید ہیز ہارڈ آف ہیرنگ یا شاید سنا ہی نہیں دیا کیونکہ ان کے سارے جو سٹاف ہے پرانا ہے تو وہ بھی تھوڑے ایج تھی میں نے کہا شکیل صاحب کے گھر تو تھوڑی دیر بعد اس نے پیچھے مر کے ریئر فیو میرر میں مجھے دیکھ کے کہا کون سا گھر جب انہوں نے بولا کون سا گھر تو عمومی طور پر جیسے میں ہوں یا مطلب مجھے کوئی بولے گھر تو گھر ہے اب کون سا گھر سے مجھے پہلی بار ریلائز ہوا پھر میں نے آپریٹر کو آپ کو تو پتہ ایک نظام ہے میر صاحب کا کہ آپ آپریٹر کو کال کرتے ہیں وہ کنیکٹ کرتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے سایی بات کیونکہ چلنگ میر صاحب بیچ پہ کہتے ہیں آپریٹر وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر دو سو بیسیکلی وہ پھر میں نے ان کو فون کیا اور پوچھا تو وہ بھی ہس پڑے پھر انہوں نے کہا ان بیسی دوڑ بغیرہ پھر میں گیا لیکن وہ اوویسلی وہ جو ڈائننگ ٹیبل تھی واقعی بہت شہانہ تھی لیکن وہ ایم ایم اے کو بٹھا کے وہ اور پھر ہم نے بنوائی جیو کے ساتھ وہاں پہ بڑی اچھی کارپنٹنگ اور فرنیچر کی دکان تھی اب ان کو میں نے کہا یہ دو دن میں بنانا ہے اس نے کہا جی پوسیبل ہوئی نہیں سکتا میں نے کارڈ دکھایا میں نے کہا دیکھو میں جیو سے آیا ہوں یہ ضروری ہے تو اس نے کہا جیو کیا ہے یہ وہ ٹائم تھا کہ جیو آ ضرور چکا تھا لیکن لیکن لوگوں کو پتے ہیں وہ ریکنیشن ابھی نہیں ملی تھی سون بڑا عرصہ ہو گیا جب یہ آئے تو ان کو یعنی ان کو تو ایکسپنسز وہ جنگ والے کی عادت تھی نا وہ جنگ کلچرل ونگ واحد تھا جو ایوینٹس کرتا تھا یا کہ ان کی کمپنی تھی ایوینٹ پلس کے نام سے بھی شاید وہ اتنی متحرک نہیں تھی اب جب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ایک شو ہوگا گیت بہار جو کہ ہوا اور وہ اس میں پانچ ہزار کی آڈینس آنی تھی وہ ڈی اے چی گولف کلپ پہ ہونا تھا تو آئے گوٹ ویری ایکسائٹڈ تو میں نے گیت بہار جو ہے وہ سپرنگ کے ساتھ کو انسائٹ کر رہا تھا بہار ان آل دیکھ تو میں نے بٹر فلائز اور یہ اور وہ سوچا اور میں نے ایک بہت بڑا میکینیکل بٹر فلائی کا سیٹ بنیا ہے جس میں پیچھے جو بٹر فلائز تھی ان کے ونگز جو ہیں فلٹر کرتے تھے میکینیکلی کراچی ان کے گھر میں میٹن ہوئے اچھا ٹھیک ہے اب اس میں تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے قیادت موجود تھی انفرٹینمنٹ کے انٹرٹینمنٹ کے نیوز کے میں ہم ساتھ تو انہوں نے کہا بتائیں جی کیا تیاری ہے میں نے پلان بتایا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے بجٹ جب رکھا تو وہ کوئی تیرہ لاک روپے کا تھا اس زمانے میں تو اچانک شکیل صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا تیرہ لاکھ اچھا ان کو شاید آدھر تھی اس بانے پچاس ہزار دو لاکھ بتا کوئی بہت بڑی تیرہ لاکھ کا سیپ میں نے کہا جی تو نراز ہو گئے اور انہوں نے کہا دیکھیں میں اس کا ٹینڈر کرا دوں گا بھائے کہ آپ کرا دیں تو اچھا مجھے بھی بڑا میرا پہلے ایکسپیرینس تھا پیسوں پر ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنے کا تو مجھے اچانک کہتے ہیں کہ آپ اس وینڈر کو اچھا جانتے ہیں آپ اس کی آپ اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں میں نے کہا جی میں لے سکتا بڑے احران ہوئے کہتے ہیں آپ اس کی گارنٹی لیں گے میں نے کہا جی مجھے اچانک کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد نے سکھا ہے کہ سگے بھائی کو بھی ٹرس نہ کرو اچھا میں بڑا احران ہوئی ہے جملا سن کے تو میں نے کہا جی میں بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوں اور میرے باپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ ہر اس شخص کو اس وقت تک اس پہ اعتبار کرو کہ جب تک جب تک تمہارا وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے لہٰذا خیر وہ ہوا کیا پھر ہوا یہ کہ وہ تیرہ لاکھ کے اوپر مظاہری بات ہے وہ فکسیٹڈ ہو گئے ٹینڈر کیا ہونا تھا ہو بھی جاتا تو شاید اور مہنگا ہو اس واقعے سے یہ پتہ جلتا ہے شداسہ کس طرح سیکھ رہے تھے سارے بلکل بیر صاحب کو آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب تیرہ لاکھ آج کے زمانے میں بھی بڑھا ہے but you see I always believe کہ جب آپ quality 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 کی بات کرتے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب آل جزیرہ کی بات کرتے ہیں CNN کی کرتے ہیں تو put your money where your mouth is مطلب پھر آپ اس کو back کریں یا نہ کریں یا کریں ہم یہ کر سکتے پھر مجھے باہر کی چیزیں مت دکھائیں مجھے تو جو آپ بتائیں گے جی مجھے یہ چاہیے تو میں آپ کو یہ دے دوں گا obviously it's to everything in this world which is imaginable is out there ہے نا موجود you just have to have the money to do it right and the resources ضروری نہیں آپ خود کریں آپ outsource کرتے ہیں تو یہ پھر وہ پھر وہ سیٹ دوسرا بنا اور اس سے مہنگا ہی پڑا اچھا پیسے یہ آپ نے بالکل درست فرمایا میں اس کو اپنے یعنی اپنے تجربے سے اگر میں اس کو شیئر کروں تو چکیل صاحب سے ایک دفع میری گفتگو ہو رہی تھی یہ اس کے بعد کی بات ہے یعنی میں دنیا میں آ چکا تھا دنیا نیوز میں کام کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر ابراہیم صاحب ایک دن آئے بشاید میں پہلے بتا چکا ہوں آکر انہوں نے مجھے بلایا پی سی آجائے میں آیا ہوں میں چلا گیا ہم نے تھوڑی بہت گپ لگائی تو انہوں نے بڑا مجھے ایکسائیٹڈ ہو کے بتایا کہ آپ کے لیے میں نے جید گپ شپ میں کہ آپ کے لیے میں نے وہ جیو انویسٹیگیشن سوچا ہے شو اور آپ شو کیجئے اور اس میں وہ ہوگا یہ کہ وہ بشاپ مہینے میں ایک آئے ہم آپ سے ہر ہفتے نہیں مانگیں گے شو لیکن وہ مہینے میں ایک شو آئے اور وہ شو میں لیکن وہ ایک ایسا ہو ڈاکومنٹڈ آپ ایک سکینڈل کو لے کے آئے اور وہ ارتھ شیکنگ ہو اور وہ ویوز ہو جائیں اور اس طرح کو کوئی آپ کام کریں باقی آپ فکر نہ کریں آپ کو ٹیم مطلب مل جائے گی یہ وہ اس طرح کی پروگرام آپ کے لیے میں نے سوچا ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس میں کیا شاک ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے لیکن میں بندہ اس کے لیے غلط ہوں آپ کو بیسیکلی وہ آدمی چاہیے جو اسلام آباد میں رہتا ہو اور جو یعنی جس کے اندر سپارک ہو یعنی وہ دن رات موف کرتا ہو پارلیمنٹ لوجز جاتا ہو وہ اپنا پراملسٹس سیکریٹریٹ جاتا ہو وہ مفتلے وزارتوں میں جاتا ہو سی ڈی ایس کے بعد جاتا ہو تو میں اس طرح کی یعنی میں اگر ٹیم رکھوں گا تو وہ مجھے میرے آئیڈیا زور ہیں تو خیر وہ بات بنی نہیں اس کے بعد پھر شکیل صاحب نے کچھ دنوں کے بعد کال کیا کہ آپ میرے پاس دبائی آجیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں چلا گیا تو خیر وہ طویل ملاقات ہوئی ان کی عادت ہے وہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ دیں تو وہ اخلاق ان کا بہت اچھا ہے بے شکم کوئی شک نہیں ہے آپ یقین کریں کہ آٹھ بجے میں گیا ہوں اور رات بارہ بجے میں نے ہی انہیں کہا ہے کہ اچھا جی اجازت اس میں جب یہ بات ہوئی نا یہ یعنی سیلری کی تو اس میں آکے انہوں نے اب وہ مناسب نہیں ہے وہ بتانا لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے انہوں نے اتنی پریشانی سے مجھے بتایا کہ دیکھئے میرے حالات مطلب ہے اس طرح کے یہ بڑے وہ آج کل دیکھی ہے وہ اس حد تک انہوں نے مطلب ہے وہ تفصیل میں چلے گئے کہ میں حق کا بھکہ رہ گیا اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے بزنس کے لیے ٹھیک ہے وہ ان کا ایک آرٹ ہے لیکن آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنی معصومیت سے اپنے حالات مجھے وہ کچھ بتایا کہ میرا دل کیا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ بتائیے میں کچھ کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ اسی طرح کا ایک بڑی ہائی سٹریس میٹنگ تھی اگر اس میں ساری سارے لوگ موجود تھے ان کے آفس میں ہو رہی تھی سیکنڈ فلور پہ اچانک تھوڑے سے یہ آپ دیدہ ہو گئے اور یہ ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب ان سو منی ورڈز کہہ دیا کہ میں پاس تو پیسے نہیں ہیں سب اٹھ کے تھوڑے دے باس میٹنگ کے بعد چلے گئے میں بیٹھا رہا جب سب چلے گئے میں نے کہا میں نے آپ سے بات کر دیا میں نے کہا جی بولیں میں نے کہا وہ مجھے دیکھ رہے تھے کچھ نہیں بولیں میں باہر گیا میں نے اوپر گیا انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے بتایا یار میں نے یہ کیا آپ لوگوں کو بھی یہ کرنا تو سارے تھٹھے مار کے اس نے لگ پڑے انہوں نے کہا he doesn't literally mean that مطلب آپ ان کو سیریس لیں لیٹرل اتنا مطلب کہ آپ کہہ رہے میرے پیسے رکھ لو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری اس کے لئے اس نیک بٹھ اے ٹیلیو کیونکہ ان کی جو میں یہ بات مانتا ہوں مجھے انہوں نے یہ لاہور سے بلایا ایک ملاقات کے لئے کراچی تو میں گیا اور وزد آ رہی ہے اور ان کی وہ جو یہ جو ان کا ایک ہیومین ایسپیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں تو گھر سے آئے وہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ آئے اور انہیں کہا کا کھانا مجھے صاف کی اور کہا جی یہ گھر سے آ رہا ہے تو لا اختیار میرے مو سے نکل گیا میں نے کہا میرے صاحب آپ نے بلیاں کتنی پا لی ان کو سمجھ دیئے میں نے کہا شاہی بلیاں ہوں گی آپ کے کارے آپ کو تو بہت لوگ زہر دینا چاہتے ہوگے سو ہی یو نو آئی ایف ریلی انجوئیڈ مچ پوسٹ کے ایک خاص گروپ وہ بھی تھا کہ وہ ایم ایس آر سے اتنا گبراتا تھا دو دو چار چار گھنٹے ان کے کمرے کے باہر ویٹ کرتے تھے لوگ پانچ پانچ گھنٹے میں نے ان کے سار پہلے دن سے حصول رکھا تھا میں ناک کروں گا اور انٹر ہو جاؤں گا اب بہت بیزیو آپ کہہ دیں میں ویٹ نہیں کروں گا اچھا دیکھیں دوسری طرف یہی شکیل صاحب ہیں یعنی میں مہننگ شو کرتا تھا اور ایک دن چکہ ایدر صاحب نے میری زمینداری لگے تھی کہ اس کو ٹرانس فارم کریں اور اس کو آپ نیوز اورینٹی کرتے ہیں وہ مسارکس صاحب کو بتا چکا ہوں تو ایک دن ایک ایمیل آئی کہ ایک نجومی صاحب ہیں اور نجومی کا ہم نے سیگمنٹ ریکھنا ہے بارنگ شو میں میں بہت اپسٹ ہوا اچھا یہ وہ دور ہے کہ حضر باس صاحب جا چکے تھے اور کرنٹ افیرز اور نیوز الادہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے ادنان آوان جو ہیں یہ کرنٹ افیرز کے ہیڈ آگئے تھے اور نیوز جو ہے وہ چلا گیا تھا یعنی ویسے تو نبی سی تھا یعنی ناصر بین چکتائی جن کو عمرہیم پیار سے نیوز بریکنگ کمپنی کرتے ہیں نبی سی اور ان کو اوپر لکافٹر کرنے کے لیے جواد نزید صاحب آ چکے تھے اب وہ جب نجومی سیگمنٹ آیا تو وہ سپلٹ کے اندر میں انوالف تھا جب ہم نے سپرٹ دو برینڈز کریٹ کیے جیو اور جیو نیوز نہیں نہیں وہ تو بڑا سپلٹ تھا آگے جا کے پھر کہ جی آپ نے انکلوڈ کرنا میں بڑا اپسٹ ہوا میں نے کہا دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی میں شو شروع کر رہا ہوں کہ واشنٹن پوسٹ میں یہ چھپا ہے پاکستان کے بارے میں نیو یورک ٹائمز میں یہ چھپا ہے انڈیپنڈنٹ یہ کہہ رہا ہے گارڈین یہ کہہ رہا ہے انڈیا کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اخبار یہ ہیں وہ پر ہیڈ لائنز کے بعد میں کولمز آرٹیکل اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ نجومی بیٹھ کے بتایا کہ آج کے دن کیسا گزرے گا تو وہ خیر میں آڑ گیا وہ نہیں لیکن جب وہ مطلب نہیں ہوا نجومی صاحب نہیں آیا روک دیا اس کو لیکن میں نے جب اس کی انویسٹی گیٹ کیا میں نے کہا یہ اتنا پریشر کیوں آ رہا ہے مطلب ہے کہ وہ پریشر اتنا آ گیا میں نے کہا یہ کیوں آ رہا ہے پریشر پتا یہ چلا کہ نجومی صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو کوئی ڈیڑھ سال قبل شکیل صاحب نے بس ان کا دل کیا باچہ آدمی ہے ان کو ملازمت دے دی ہے اب ان کو کوئی ڈھائی لاکھ روپے مہینہ جا رہا ہے ڈیڑھ سال سے اور کام ان سے لیا نہیں جاتا تو اب وہ ہم نے سیلری جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں تو پٹھانا ہے تو موننگ شو میں پٹھانا ہے ایسے بہت انسیٹنسز ہیں اس طرح کے لوگ ہیں شکیل صاحب پار کر دیتے ہیں لوگوں کو کبھی روکی نہیں کتنی بار میگا پروجیکٹ کیے جو کہ روکنے پڑے جیو شان سے اب آپ دیکھیں شان is a friend he's a great actor اچھا ہاں وہ مولنگ شو لاہور سے جو شروع کیا رہا ہے he's a hero I have great respect for him لیکن دیکھیں جو آپ کو life کا نیک ہوتا ہے نا بولنے کا وہ ایک الگ چیز ہے بالکل ٹھیک سکرپٹ سے مقال میں یاد کر کے ڈیلیور کرنا دوسری چیز ہے بلکل ٹھیک huge investments بلکل ٹھیک and he could not save the day تو وہ جگنم محسن صاحبہ کو انڈکٹ کیا گیا کہ some intelligent conversation should take place عمر شریف صاحب اسی طرح retainer پہ رہے بڑے عرصے اور عمر شریف شو کے بعد تو اس طرح کی لا تعداد مثالیں ہیں جن کا آپ کو اور مجھ کو پتا ہوگا اور ایکشلی کئی ایسے ہوں گے جن کا ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑا ہائر کر کے ایک سینئر پوزیشن پہ بھول گئے آہ کمال ہے الٹاؤن صاحب کو میں نے کہا یار آپ کیسے آدمی ہیں بغیر کام کے آپ پیسے لے رہے ہیں آپ چھوڑ دیں ایک دن ان کو کہیں سال ڈیڑھ سال یا شاید دو سال بعد یقین مانے ہیں یاد آیا اور اس کے بعد کہا کہ کوئی بات ہو گئی ان سے کوئی کام مانگا وہ صحیح نہیں ہوا جو بھی انہوں نے کہا ہی ہو basically اب یہ بڑے پریشان believe it or not اس کے بعد بھی تنخواہ میں پھر کہتا تھا میری بات سنیں کسی دن ان کا یہ نہ ہو آپ پہ کوئی کیس ہو جائے آپ ریسیف کر رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ رہی ہے واپس اس پہ بھی ان کے کوئی نہیں کمال آدمی ہیں کمال ہیں اور میں اچھا یہ پروگرام میں کتہی ایم ایس آر کا کسیدہ پڑھنا ہماری اس میں وہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی میں تو جب ان کی بات کرتا ہوں میری تو سپائل آ جاتی ہے بکوز لوگوں نے ان کو جو مانسٹر اور ہوا بنایا وہ بالکل ایسے نہیں ہے یا نا ای کنیکت with him on a human level بلکل ایک he's a lovely guy and I've had a ball of a time مطلب ان کی جو ریلیشنشپ نے بھانے کی میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں تصویل بیان کر چکا ہوں لیکن آپ کو میں ایک اور واقعہ اس میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ ابھی میرے خواہل سال ڈیٹھ سال ہوا ظاہر ہے کہ والد صاحب اور ان کا یعنی پروفیشنل ہی تو کافی سال ہو گئے رابطہ نہیں ہے لیکن وہ برابر جیسے کہتے ہیں ان کی ہلتھ پتہ کرنے کے لیے گھر آئے اور ابھی سال پہلے سوا سال پہلے گھر تشریف لائے اور آکے انہوں نے ان کی پوری میڈیکل رپورٹس لی اور آکے سہرہ یعنی ان کا وہ کیا حال چالا اور مجھے تاقید کر کے گئے کہ ناجی صاحب کی دبائی میں امریکہ میں جہاں کوئی اویلیبل ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے یہ ان کا دل ہے میں آپ کو بتاؤں ایڈ ایجیا تیس سال بعد پاکستان میں ایڈویٹائزنگ کانگریس آ رہی تھی جو گروپ مینجنگ ڈریکٹر جنگ میڈیا گروپ کے سرمد علی وہ چیئر پرسن بھی تھے اس کمیٹی کے سارا کام مہ کر رہا تھا پیسوں کی شارٹ فول آ گئی سرمد علی ایسی گروپ مینجنگ ڈریکٹر آف جنگ گروپ ایس آف ٹوڈے آلسو اور پیسوں کی برخل تین چار کروڑ کا مسئلہ آ گیا اور پریشان پوری پاکستان ایڈویٹائزنگ اسوسییشن سر پکڑ کے بیٹھی بھی پریشان ہے ہم میریئٹ اسلامباد میں بیٹھے تھے رات کا ٹائم تھا میں نے فون اٹھایا اب میں باتیں سب رہا میں نے کہا ایک سیکنڈ میں ایک بات اگر آپ کریں اجازت تو میں کہیں بات کروں پیسوں کیلئے ہیلپ میں نے فون اٹھایا میں نے کہا آپریٹر ایمیس سار کو میسج دیں کہ شہداد نواز بات کرنا چاہتا ہے فائیو منٹس لیٹر ہی کال آئی ہیڈا ہارٹ تو ہارٹ بیلیویٹ او میں نے کہا میر صاحب مر گئے ہیں یہ لوگ انہوں نے اپنے سر لے لیا میرا تو کام تاہ دیلیور کرنا میں تو میں اس کا کمیونیکیشن کریٹیو اور ایونٹ ڈریکٹر تھا اور بلیویٹ او نو ہتنی بڑی کانفرنس کے اندر صرف میں تھا اور میں ساتھ دو ایک انٹرن تھے اور انڈ میں جا کے پھر ٹیم کو میں نے دو چار لوگ رکھے ایڈیلیویٹ سنگل ہندیڈی ای کالڈ ہم کہ آپ بیل آؤٹ کریں انہی ہیلٹ اس یہ مطلب ان میں ہے مطلب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مطلب تمہارا کیا تعلق یا سرمد علی مجھے خود فون کیوں نہیں کر رہے وہ تو ان کے امپلوئی ہیں نا تمہارا کیا رشتہ ہے یا کیا ہے انہوں نے پاس رکھا پرانا ای ویلیو سچ پیپل جیسے دوسری بات میں کرتا ہوں چودری عبد الرحمن کیلی بڑی انٹریسنگ دی وہ بھی on a personal level میں آج کہوں نا آپ یقین مانیں he's there like a brother مطلب ادر دن دیکھیں کئی دوستیاں فور جو جاتی ہیں آپ سے تعرف تو تھا لیکن جو ہمارا میل جول ہوا وہ آپ نیوز کی کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہوئی نا جی ملقات ہوئی ملقات ہوئی اجاز حیدر سے دوستی ہوئی آپ سے ہوئی اس طرح کہ کئی ایسے لوگ جن کے ساتھ بہت نئے لوگ ملے جن کے ساتھ واقعی دوستیاں جو ہیں بڑی مضبوط یہی احساسہ ہوتا ہے یہ ہے اور شکیل صاحب کی بات کرتے ہوئے میں بھی وضاحت کر دوں کہ یعنی ہم جو جتنے گفتگو کر رہے ہیں یہ یادیں شیئر کر رہے ہیں کتنا آزان ہے آپ بیٹھ کے کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اچھی یاد ہے اس لیے کہ اچھی جو یاد دے گا تو اس کے پیچھے بات ہوگی پیچھے ہی ہو رہی ہوتی تھی ہمیشہ اب ہم نے سوچا ہے ہم ڈاکیمنٹ کر رہے ہیں تو کچھ ہو رہی ہے تو جو جو ڈیزرف کرتا ہے کم اس کا میرے کلمات تو ان کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ڈیزرف کرتے ہیں اور وہ نکلیں گے اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ میڈیا میس کمینکیشن کے سٹوڈنٹس اور چونکہ اب سوسائیٹی کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے تو ان کو ذرا ایک آئیڈیا ہو جائے یا بیر صاحب کو بھی جس طریقے سے ابھی پینٹ کیا وہ جو بند ہیں چوتی سال پرانی ان کی وہ جو کیس ہے وہ کونسا گھر والی بات سے یاد آیا کہ ایک گھر لور والے کی اوپر جو کیس ہوا جو ہوا ہے جو اٹرن والا مائی پوائنٹ اس کہ ہم تو سب کی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کسی کا دل نہ دکھے لیکن کئی باتیں کسی ایسے ریلیونٹ ہیں جو بتاتے ہوئے کوٹ کرنا ضروری ہوگا ونہ ذاتر تو میری تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ نام ہی نہ لو لیکن یہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں میڈیا کے لوگ ہیں اور سب پروفیشنل ہیں اور پروفیشنل ہیں اور ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہم تو مطلب کچھ ہی نہیں کر رہے آپ تو پاکستان کے پرائم ٹائم ٹیلی ویجن پہ جو اتار پچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے جس قسم کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں وہ تو دیکھنے کے کب ہے اور وہ پیمرہ کے پرویو میں ہم تو ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شو ہے تو یہ وضاحت بہرحال ضروری اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے تو میں اتنی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر مجھے ان سے شو چاہیے ہوگا تو میں ان سے بات کروں گا یہاں بیٹھ کے اس وائے سے نہیں جانے کی اور کم از کم میرے ساتھ نہیں دکھائی دیں گے شو چاہیے ہوگا تو نا 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 میرے ساتھ نہیں ایک میں آپ سے گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے جو ابھی جو ہمارا کچھ ہفتے قبل جو پہلا اپیسون ہمارا گیا تو کچھ دوستوں کے فون آئے اور ریاکشن آیا تو میں ضرور ان کا نام لینے چاہوں گا ایک تو ایر وائی ڈیجیٹل لندن جب شروع ہوا شداد صاحب تو مشتاق مسرقی صاحب جو ہے وہ نیوز ڈپارٹمنٹ نیوز ڈریکٹر بھی وہ تھے نیوز یعنی وہ جو لکھنے والے بھی وہ تھے کاپی ایڈیٹر بھی وہ تھے اور کبھی کبھی نیوز پیزنٹر بھی ان کو بننا پڑتا تھا اور دوسرا پرائیم کا جب میں نے ذکر اچھا دوسرا ایر وائی ڈیجیٹل میں ہی ازر ایک ہوتا تھا تیکنیکل کا ازر سادک یہ بعد میں جیو میں بھی آ گیا تھا سما کیا وہا ہے پھر جیو کچھ عرصے آئے پرل ٹی وی کے ڈریکٹر تیکنیکل یہی تھے بلکل بلکل یہ بلکل نوجوان سا لڑکا جی اور ایر وائی ڈیجیٹل کا ساہ رہا یہ ٹیکنیکل سمالتا تھا بہری کیجول چونکہ یہ ظاہرہ بیٹش بون اینڈ براؤٹ اپ تھا تو وہ بڑا کیجول بھی تھا اور شرارتی بہت تھا لیکن شرارتیں میں نہیں بتا رہا ہوں گا کیونکہ اب اس کے بچے جوان ہو اچھا اگر آپ بات یہ کہ آپ بات یہاں پہ نکلی گئی ہے تو ایک تو میں نے اور آپ نے تہیہ کر رہا ہے دیکھیں کیونکہ ہم ایکس ٹیمپور ہیں انسکرپٹڈ ہیں ہم آپس میں پہلے نوٹس بھی ایکشینج نہیں کرتے بس بیٹھ جاتے ہیں اور کیمرہ آن کرا دیتے ہیں صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر جب اشارہ ہو پروڈیوسر کا تو ہم بند کرتے ہیں اس کو کوشش کر لیں اس لیے ہمارے شوہ کبھی تین منٹ اوپر کبھی ایک منٹ دیچے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ریپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کی وہ ذمہ داری ہے لیکن آج کیونکہ آپ نے کہا دیا کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تیس منٹ کے پروگرام میں ہر بار کوئی نہ کوئی نہ کی وہ ممکن ہاں یہ ممکن نہیں ہوئے گا لیکن اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر مجھے یہ بھی کرنے دیجئے کیونکہ آپ نے کہا کچھ رہ گئی تو میرے پاس بھی ایک کچھ آیا بیغام وہ یہ تھا کہ سلمان اقبال نلائک نہیں ہے اچھا 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 ٹھیک ہے اوکے انہوں نے انویسمنٹ بینک تک بنایا ہوئے اور چلایا ہوئے یوکے میں اور آج آج بھی وہ قائم ہے ایر وائی ڈیجٹل سے پہلے یہ میں نے نہیں پوچھا اب یہ اگلے پروگرام مجھے نہیں پناتا ان سے دوبارہ پوچھئے گا کہ ایر وائی ڈیجٹل شروع ہونے سے پہلے بینک کیا تھا اب آپ نے مجھے وہ پیغام دیکھیں ناجی صاحب میں سفید رنگ تو پہن کے آگیا لیکن آپ اس سفید کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی پیغام رسا قبوتر ہوں اپنے پوچھ کے واپس اگلے پروگرام میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں لیکن ایک سٹیٹمنٹ آپ نے بتایا ایک تاہر مجھے فرمائی جی پروگرام نہیں کرے گا لیکن میں ایک آپ کو ضرور بندے کا نام بتانا چاہوں گا کیونکہ وہ حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ تاہر میمن جنہوں نے پرائیم ٹی وی جب یہ گیا وہاں انگلینڈ میں آپ نے پہلے ذکر کیا ایک پروگرام یہ تاہر میمن جنہوں نے یہ ساری لڑائی لڑی اور وہ کانونی جنگ بھی لڑی اور اس کے بعد سیٹلائٹ بھی کیا جیسے ہی پرائیم ٹی وی سیٹ ہوا تو تاہر میمن وہاں نے پرائیم ٹی وی سیٹ ہوا یہ آپ کے ایکسپیرینس میں کبھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک آدمی آیا اس نے سب کچھ بنایا اور جب وہ بن گیا تو اس کے بعد اس نے کہا گیا میں آپ کے سامنے زندہ دے سال ہوں میں نے آپ سے ایک پروگرام میں اگر آپ کو میں حوالہ دوں ہماری ایک کچھ ہفتے پہلے بات جب ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاز ہے نا جس کا نام ہے چینل یہ ایک بار اچھے پائلٹ سے لے کے اڑوا لو باقی پھر جہاز جو آٹو پائلٹ پہ وہ یہ بھول جاتے ہیں جہاز کو ہر بار لینڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر ٹیک آف کرنا ہوتا اور ایسے بہت سارے ہوا ہے اور پرائیم اس کے بعد پٹا بہت سارے چینلز بہت سارے چینلز کے ساتھ یہ ہوا ہے کئی تو لانچی اس وجہ سے نہیں ہو پائے دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ چوز یور بیٹلز وائزلی آلویز بی ان کنٹرول اف یور ٹائمنگ اور یور انیشیٹر سٹیلت سپیڈ سرپرائز یہ تین چیزیں ہیں یہ انیشیٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں ہم ہمارا جو منیجمنٹ سٹائل ہے اگر آپ دیکھئے آپ جتنے لوگوں سے ملیں گے میڈیا میں معذرت کے ساتھ آپ ان کا ذرا اگر بیگراؤن دیکھیں منیجیریل بیگراؤن بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو پتا ہوگا کہ جی اور ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ سٹیمفرڈ کے پڑے میں کہ ہارورڈ کے ہیں کہ برکلے کے پڑے میں آکسفرڈ کے پڑے میں کدھر آئی بی اے کے پڑے میں لامس کے پڑے میں نہیں وہ ایک فیملی ہائرارکک سسٹم میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈائنیسٹک آل موسٹ اور ایک فیملی بزنس ہوتا ہے اور وہ ڈیورسیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان موسٹ کیسز اور علاوہ ایک اگزامپل کے جو میں کہنا چاہوں گا ٹیلیویجن کے اندر جو پھر نیوز میں آیا اور ہم نے اس کی ہماری جو سیریز تھی چھے ساتھ اپسوڈز پہ ہم نے اس کی بلکل بات نہیں کی انہاکہ وہ بہت انٹریسٹنگ ایک کیس ہے جو ذہن میں آ رہا ہے جی جی وہ ہے ہم نیوز جی ہم نیوز ایک بہت ہی منفرت چینل ہے اس ملکہ بیکوز ہم نیٹورٹ جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ پبلک لسٹڈ کمپنی وہ پبلک لسٹڈ ہے وہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس کی اس سے پہلے اور بعد میں کوئی مثال ہے ہی نہیں دیر فور اس کے سٹاکس ہیں اس کے شیئرز ہیں اور وہ جو کمپنی ہے ان کی آگے جو ہے وہ وہ منجمنٹ کرتی ہے ان بحاف وہ پھر ہم نیوز لائیں تو یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے تو یہ پہلا نیوز چینل ہے پرائیوٹ سیکٹر کا جو کہ پبلک آفرنگ سے آیا ہے ہم نیوز پر یقیناً بات ہونے چاہیے یقیناً بات ہونے چاہیے خاص طور پر وہ گرافکس اور خاص طور پر ان کی مجھے یاد ہے رفیق راٹھور ایک بڑا ہی جانتو وہ ہوا کرتا تھا اور وہ یہاں پہ آکے لیکن وہ پھر اس طرح سے سکسس نہیں لے سکا لیکن جو وہ ڈیزائن بناتا تھا سولہ سترہ سال پہلے وہ دیکھ کر یہ تو ناصر تھرانی نے سارا بنایا وہ جو ڈیزائن بناتا تھا میں کہہ رہا ہوں اس وقت بنایا کرتا تھا اس کی جو ایک پریکٹیکل شکل دیکھی وہ ہم نیوز پہ میں نے آکے دیکھی اظہر ہے کہ وہ امیجنیشن ایسا آپ زیادہ اس کے یو آر دی مطلب ہے اس دنیا کے لیکن کلرز کی خوبصورتی وہ جس کو اللہ دے اور اس کو پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا اور بے بسی وہ کہ لیکن بہرحال ہم نیوز پر ضرور مزید بات ہونی چاہیے اور خاص طور پر سوال یہ کہ پبلک لسٹڈ ہونے میں اگر یہ ایک سکسس یعنی بزنس موڈل ہے تو باقیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے نا اس پر ضرور سوال میں آپ سے کروں گا لیکن اس وقت یہاں پہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اور یہی لاحاصل گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا دیکھتے رہیے لاحاصل موسیقی موسیقی